جنابی شیئرمند صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے دن بھی ہے اور دن کی وجہ سے پوری ملک پر ایک سایہ ہے میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو دو ہزار بیس ہے پاکستان کے لیے عوام کے لیے پوری دنیا کی انسانوں کے لیے خیر اور برکت اور سلامتی کا سال بنا دے جنابی شیئرمند صاحب تین سو پین ساٹھ دن گزر گئے میں حکومتی امبران سے کہوں گا کہ آگے بڑھنے کی بجائے ذرا تین سو پین ساٹھ دنوں کا عساب کتاب تو کر لے کیا کوئی اور کیا پایا اور یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے چار ہزار تین سو اسی گھنٹے گزر گئے کیا ہم نے ذائع کی یا ہم نے کچھ کام کیا ان تین سو پین ساٹھ دنوں میں پاکستان آج کہاں کڑا ہے ہم سینٹ کی ممبران ہیں جنابی شیئرمن صاحب سر سے پہلے اگر ہم اس جائزہ لے کہ ہم نے کیا قانون سادھی کی ہے عوام کے لیے عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا یہ ایوان زرین اور ایوان بالا اس کا کام ہی قانون سادھی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ گزشتہ تین سو پین ساٹھ دنوں میں اگر ہم کوئی کام نہیں کر سکے تو وہ قانون سادھی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود حکومت نے دلچسپی نہیں لی ہے اگر کوئی کام ہوا ہے تو میں ایوان کی لیڈر سے کہوں گا کہ وہ پیش کریں کہ ہم نے تین سو پین ساٹھ دنوں میں یہ یہ قوانی بنائے ہیں عوام کے فائدے کے لیے اور اس کے ساتھ ایک جائزہ پیش کریں کہ ان دونوں ایوانوں پر تین سو پین ساٹھ دنوں میں اتنا خرچ عوام کا ہوا ہے ہر سکن ہر لمحے ہر گھنٹے ہر دن عوام کا ایک بہت بڑا پیسہ ہے اس ایوان پر خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کا اوٹ پڑ کیا ہے جناب والا ہم چاہتے ہیں کہ تین سو پین ساٹھ دنوں کا جائزہ پہلے تین دن تو آپ اس کے لیے خاتھ رکھے کہ ہم اس کا جائزہ لے لے کہ آج ہم اقتصادی طور پر کس پوزیشن پر ہے سارے دنیا کے اخبارات گوائی دے رہی ہے کہ باقی ممالک نے تو ترقی کی ہے اور ہم پاکستان بنگلدیش سے بھی نیچے سری لنکا سے بھی نیچے بہارت سے بھی نیچے انسان نے بھی ترقی نہیں کی ملک نے بھی ترقی نہیں کی اور آج جو پہلی خبر ہمیں ملی ہے جنابی چیئرمن صاحب جس سے ہم سب کا بلٹ پیشر میں اضافہ ہوا ظاہر غریب آدمی کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے اور ہو یہ کہ پانچ روپیا بجلی فی یونٹ اضافہ پچیس روپیا الپی جی کی قیمت میں اضافہ بیس روپیا جو بیس کلو آٹا ہے فی بوری اثی روپیا اس میں اضافہ تو میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم شبلی صاحب سواتی صاحب فواد صاحب قابل احترام واجب الاحترام کم از کم یہ ایک دن ہمیں تھوڑا سا اتمنان سکون اور سرور سے گزارنے دیتے غریب آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے عام پاکستانی کے لیے سچی بات یہ ہے یہ سیاست کی بات نہیں ہے خدا کی حسم میں بھی ایک پاکستانی ہوں آپ بھی ایک پاکستانی ہیں ہمارے معاشرے سے تعلق ہے عام انسان کی زندگی مشکل ہو گئی نانش شبینہ کا انسان محتاج ہو گیا دن بر ایک مزدور محنت کرتا ہے بخدا دن بر کے پسین بہانے کے بعد بھی ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں بچوں کا فیس ادا کرنا بجلے کا بل ادا کرنا گیس سلنڈر برنا ناممکن ہو گیا ہے جناب شہرمن صاحب میں اس لیے درخواست کرتا ہوں کہ حکومت کو جائزہ پیش کرنا چاہیے کہ خارج محاص پہ ہمیں کیوں ناکامی ہوئی ہے جو ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ پاسے لے بڑھ گئے جن کے ساتھ آپ نے توے کیا تھا کہ ہم نے مل کر کلالاپور میں جلاس کرنا ہے ایجنڈہ آپ کے مرضی سے توے ہوا تھا ملیشیا میں مہاتر محمد اور طیب اردوگان نے ترکی میں مل کر آپ کے وزیر آدم کو پھون کیا تھا تینوں نے مل کر آگے بڑھنا تھا لیکن کس طرح ملیشیا کی حکومت نے ہمارے وزیر آدم کے استقبال کے لیے چیرمن صاحب بڑے بڑے بوٹ لگائے تھے ویلکم بوٹ لگائے تھے لیکن جب اجلاس شروع ہوا تو پاکستان کی کرسی پر کوئی نہیں تھا بڑے شرمندگی ہوئی پاکستانیوں کو پاکستان کو اور یہی کہا گیا کہ جناب کیا کرے غربت ہے بھئی غربت سے نکلنے کا راستہ یہ یہ کہ حمد کرے عظم کرے ارادہ کرے پرشر میں نہ آئے اپنے پالیسیاں خود توے کرے ایوان میں توے کرے اور آج جن لوگوں نے ستائیس ستمبر یو این او کے اجلاس میں آپ کا ساتھ دیا تھا آج وہی لوگ آپ سے زیادہ شاکی ہے آج کشمیر کا مسئلہ چیئرمین صاحب کہاں کیا ایک سو سے انتالیس دن گزر گئے میں سر بارس کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ انڈیا کا منصوبہ ہے کہ جس طرح بہاریوں کے بڑے بڑے کیم بنائے گئے ہیں بنگلہ دیش میں اسی طرح کہ ہم بنیں گے سری نگر میں اور ایسے لوگ اس میں ہوں گے جو نہ انڈین شہری ہوں گے نہ پاکستان کی شہری ہوں گے یہی لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں لیکن کشمیر کے مسئلے کو کس طرح ہم نے کل کیا ختم کیا ایک سو سنتالیس دن گزر گئے جناب شیئرمین صاحب آج بخدا ہر انسان پاکستان کے بارے میں فکر من ہے کہ ہرپور کے جلسے میں جناب وزیر آدم ساتھ عدالتوں پہ بات کرتے ہیں اور دو دن بعد چیپ جسٹس اس کا جواب دیتے ہیں پہلے بار تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وزیر آدم جلسے عام میں کڑے ہو کر اپنی بڑی عدالت پر تنقید کرتے ہیں اور اگلے دن وہ اس کا جواب دیتے ہیں عداروں کے درمیان ایک تکراؤ ہے جناب شیئرمین صاحب پرویز مشرب کے حوالے سے کیس آیا یہ حکومت کے لئے ایک بہت بڑا امتحان تھا ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پرویز مشرب صاحب غدار ہے کہ نہیں میں نے ان کے لئے غدار کا لپس سب سے پہلے اس وقت کے وزیر آدم جناب امران خان صاحب کی زبان سے سنا اس نے کہا تھا اس نے جلسوں میں کہا تھا پرسکان پرنس میں کہا تھا آج اگر ان کی بات کے توسیق حدالت عظمہ نہ کیے آج خود حکومت حیران پریشان سوالیہ نشان ہے کہاں جائے اور کہاں نہ جائے اس لئے میں یہی درخواست کروں گا کہ حکومت آگے جانے سے پہلے اپنے کارکرنگی پیش کرے یہ جو نیب کا نیب آرڈیننس آیا ہے اور توے کیا ہے کہ پچاس کروڑ روپیہ معاپ ہے اور اس کے بعد جو غبن یا کوئی الزام ہو اس کے بارے میں نیب ایکشن لے گی جنابی چیرمین صاحب قوم کا ایک پیسہ ہو یا ایک عرب روپیہ ہو یہ بالکل برابر ہے میں آپ کے علم میں صرف اس واقعے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نوشیروان کے بادشاہ تھا اس کے کسی سفاہی نے بازار میں جا کر ایک آدمی سے تھوڑا سا نمک مفت لیا تھا اور نوشیروان کو پتا چلا اس نے یہی بات بتائی کہ جب ایک عام پولیس لوگوں کے باغات سے ایک سیب بھی مفت میں لیتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگ ان باغ کو بھی اور ان کے درختوں کے جنوں کو بھی اکار کر لے جاتے ہیں آج اگر آپ نے پچاس کروڑ کی اجازت دی اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے ایک حرام کو پچاس کروڑ تک حلال کر دیا یہ اختیار کس نے دیا ہے نہ آئین میں ہے نہ قانون میں ہے نہ شریعت میں ہے چوری چوری ہے ایک پیسے کی ہو یا ایک عرب کی ہو اس لئے میری تجویز یہ ہے کہ ریکوزیشن تو اپوزیشن نے کیا تھا لیکن بارال حکومت نے اس کو بلدوس کیا اور اپنے ایجنڈا لے آیا ہے لیکن آگے بڑھنے سے میں درخواست کروں گا کہ ذرہ تین سو پینسا دنوں کی کارکردگی ہمارے سامنے رکھے کہ آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا وعدی کیے تھے اور کیا کر کے دکھایا بہت شکریہ رکھے